بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں غزوہ طبو کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت چمڑے کی ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی چھے نشانیاں شمار کر لو میرا دنیا سے چلے جانا پھر بیت المقدس کی فتح پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں تعاون پھیل جاتا ہے پھر مال کی کسرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص سعودی نار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاسفر نسارہ روم کے درمیان ہوگی لیکن وہ دگاہ کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اسوی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے مطاحت بارہ ہزار فوج ہوگی یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے